ہالو اور ویلکم تو دوبائی لائف ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے دوبائی لائف میں اور آج ہم پہنچے ہیں ایک نئے مال میں سٹی لینڈ نام ہے اس کا اور یہ نیچر انسپائرڈ مال ہے آج زیادہ پرانا نہیں ہے دوہزار انیس میں ہی کھلا ہے اور گلوبل ویلیج کے جو ہے پاس ہی بنا ہوا ہے یہ مال ہم بھی پہلی بار آ رہے ہیں اس مال میں تو چلیے دیکھتے ہیں کیسا ہے یہ مال سنا تو بہت کچھ ہے اس کے بارے میں سٹی لینڈ مال جو ہے وہ 2.2 ملین سکوائر فیٹ میں فیلا ہوا دنیا کا سب سے بڑا مال ہوگا نیچر انسپائرڈ مال ہوگا جہاں پر انٹیٹینمنٹ شاپنگ اور سب کچھ موجود ہوگا یہاں تقریباً ساڑھے تین سو جو آؤٹلیٹس ہیں وہ یہاں پر کھلنے کی تیاری ہو رہی ہے جس میں فیشن، الیکٹرونکس، کاسماتکس سب کچھ انکروڈ ہوگا اور 75 ریسٹرونز اور کیفے یہاں پر کھلنے کی تیاری ہو رہی ہے جو کہ ایک بڑی بات ہے اور ایک اچھا خاصا مال ہوگا جو کی رینچز، سپورٹ سٹی اور جو آس پاس کے علاقے ہیں ان کے لئے بہت اچھا ہوگا کہ یہاں پر ایک اچھا بڑا مال جو ہے اوپن ہوگا اوپن ہو چکا ہے آلریڈی بٹ اس میں جو ہے پروگریس ہوگی اور یہ جلدی یہ آؤٹلیٹس جو ہیں جب کھل کر تیار ہو جائیں گے تو یہاں کے ریزرینس کے لئے ایک بڑی اوپرچنیٹی ہوگی گھومنے کے لئے آؤٹنگ کے لئے شاپنگ کے لئے تو وہ ہوگا اور یہاں اس میں جو سب سے جو خاص بات ہوگی وہ منیچر میریکل گارڈن ہوگا جو کی بہت خوبصورتی سے جو ہے تیار کیا جا رہا ہے یہاں پر آلریڈی کافی کچھ کھل چکا ہے جیسے کی کار فورس ہائپر مارکٹ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے یہاں پر اور کچھ ایکسچینجز ہیں کچھ شاپس ہیں سالونز ہیں جو کی آلریڈی کھل چکے ہیں اور ابھی تو یہ شروعات ہے جب آنے والے ٹائم میں ہم دیکھیں گے کہ جب مال جو ہے پوری طرح بن کر جب بند تو چکا ہے اور جب پوری طرح تیار ہوگا گھومنے کے لئے تو اس کی ایک الگی جو ہے ایک الگی لوگ ہوگا ایک الگی رونک ہوگی اس جگہ پر i think it's gonna be one of the biggest attractions in coming years in dubai جو آس پاس کے علاقے ہیں ان سب کو cater کرے گا یہ ان سب residents کے لئے tourist کے لئے جو ہے ایک hub بن جائے گا کیونکہ یہاں پر سب کچھ جو ہے آنے والے ٹائم میں موجود ہوگا اور ساتھی یہ جو global village سے جو لگا ہوا ہے یہ اس کی سب سے زیادہ خاص بات ہوگی اور دوسرا یہ miracle garden جو ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس کے اندر وہ یہ سب سے بڑی جو ہے خاص بات ہوگی اس mall کی جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم plan تو ہم نے کیا miracle garden گھومنے کا پھر لیکن جب ہم وہاں پہنچے اور ہم نے دیکھا کہ آج ویکنڈ ہے اور اچھی خاصی جو ہے بھیڑ وہاں پر موجود تھی تو اس لئے ہم نے تھوڑا سا اپنا plan جو ہے وہ change کیا اور ہم نے سوچا آس پاس جو بھی چیز ہے وہاں گھومتے ہیں تو یہ mall ہم نے جو ہے دیکھا google پر search کیا اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایک miniature miracle garden چلو دیکھنے کو ملے گا بٹ ہم نے پورا اچھی طریقے سے نہیں پڑا جب وہاں پہنچے تو پتا لگا کہ تھوڑا سا ڈسابوائنٹڈ تو ہوئے کہ جو ہے وہ garden ابھی جو ہے بنا نہیں ہے central park جو ہے وہ ابھی بنا نہیں ہے وہ بن کر تیار ہوگا اور mall بھی operational تو ہو چکا ہے لیکن ابھی اس میں کافی کچھ جو ہے تبدیلیاں ہونا باقی ہے لیکن ایک feel جو اندر آئی mall کو enter کرتے ہی وہ بڑی اچھی سے positive feeling تھی چاروں طرف greenery دیکھنے کو مل رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ جب ایک بار پوری طرح یہ mall تیار ہو جائے گا تو definitely بہت اچھا جو ہے ایک look آئے گا اور ایک الگی اپنے آپ میں ایک الگی جو ہے چیز ہوگی دوبائی میں اتنے بڑے بڑے malls ہیں لیکن یہ جو concept ہوگا مجھے لگتا ہے یہ بہت بہت different ہوگا اور بہت جو ہے popular ہو سکتا ہے یہ concept کیونکہ اس طرح کا کوئی mall میں نے آنس تک نہیں گھوما کسی بھی جگہ نہیں گھوما not even in Dubai میں نے دنیا میں کہیں نہیں گھوما اس طرح کا کوئی mall ابھی تک تو نہیں دیکھا ہے تو یہ اپنے آپ میں جو ہے ایک الگی بہت خاص بات ہوگی اگر یہ mall پوری طرح جب بن کر تیار ہوگا garden وغیرہ تو دیکھنے لائک ہوگا اور یہاں پر جو ہے 3000 seating کا amphitheater جو ہے وہ بھی بننے کی بات ہو رہی ہے cinema جو ہے وہ بننے کی بات ہو رہی ہے 12 سکرین کی تو پوری تیاری جو ہے اس mall کی ہو چکی ہے سب کچھ تیار ہو چکا ہے بس جب یہ بن کر پوری طرح جب تیار ہوگا اور جب سامنے آئے گا لوگوں کے تب دیکھنے لائک ہوگی یہ picture اس کا definitely ہم لوگ ویٹ کریں گے تو کوشش تو یہی تھی میری دوبائی لائف میں کہ آپ کو ایک نئی جگہ لے کر چلوں تو ہے mall کے اندر ہم نے یہ ایک outlet دیکھا یہاں پر اور سوچا کہ کیوں نہ try کیا جائے تو یہ alexa جو ہے it started cleaning now Alexa جو ہے وہ ہماری ایک virtual assistant ہے جن لوگوں کو نہیں پتا ہے ان کے بارے میں میں یہ بتا دیتی ہوں یہ سمارتھوم آؤٹلیٹ اور یہاں پر ہم نے سوچا کی چلوں دیکھتے ہیں کیا ہے دکانی کی آٹلیٹ but unfortunately there is no one at the shop right now اور کوئی بھی نہیں تھا تو we could not even ask ہم بس ہم نے سوچا چلوں گھر کا کچھ سامان یہاں سے لے لیا جائے شاپنگ کر لی جائے تو وہ اب ہم کر رہے ہیں ہمارے دونوں کام ہو گئے ایک تو نئی جگہ explore ہو گئی نیا mall explore ہو گیا اور دوسرا اب ہم جو ہے گھر کا سامان جو ہے وہ خرید رہے ہیں یہاں پر دوسرا اب ہم جدا موسیقی 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 ہر بار کی طرح اپنا فیوریٹ آو کلیٹ بگیا ہے آئیس کریم پورنر اور وہ ایک رفریشمنٹ ہوگا اس کے لئے کیونکی کافی دیر سے ہم لوگ بھوم رہے ہیں تو وہ بھی تھک گئی ہے what was your day in dubai life good what you're having now ice cream and lollipop which ice cream you have ordered purple ice cream and chocolate and that's my favorite ice cream and that's mine that's my new car can do have candy and lemon chocolate موسیقی شام ہو چکی ہے دوبائی میں جب ہم آئے تھے تو دپیر تھی اب آپ جزارہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگا سندر لگ رہا ہے شام کو اور وہ رہا ہمارا جو ایک بار میں نے آپ کو ایک اپیسوڈ میں ایک گھومیا تھا تو وہ ہے یہاں پر ہمارا ہول پاپا's hand تو ہم لوگ اب گھر آ چکے ہیں اور آج کا جو اپیسوڈ ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے سکول شروع ہے بچوں کے تو ابھی ہم سنکین ہو رہے ہیں ساٹڈے اور سنڈے والے موڈ میں تو کل ہم نے سوچے چلو جلدی سے وائند اپ کرتے ہیں it's not safe کہ ہم بہت زیادہ بہار بھی ہوںیں considering the situation تو ابھی ہم دھار آ چکے ہیں now we are really glad اسی لئے آج کا اپیسوڈ میں نے جلدی سے ختم کیا اگلے اپیسوڈ میں پھر سے آپ کو لے کر چلوں گی ایک اچھی سی جگہ پر بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے موسیقا موسیقا ابھی